سو محیلہ کنڈیریٹ سے پوچھا گیا پہلا سوال آپ ڈی ایم ہیں اور آپ کو پتا چلے کہ دو ٹرین آپس میں بھیڑ گئی ہیں تو آپ کیا کریں گے سو محیلہ کنڈیریٹ نے سوچ بچار کر اس کا جواب دیا سب سے پہلے پتا کریں گے کہ کونسی گاڑی میں ٹکر ہوئی ہے مال گاڑی ہے یا سواری گاڑی اس کے بعد ایکسن لیا جائے گا سو سیکنڈ کوسن میں کنڈیریٹ سے پوچھا گیا ایک دیوار کو بنانے میں آٹھ آدمی دس گھنٹے لیتے ہیں تو چار آدمی کتنا سمیں لیں گے سو کنڈیریٹ نے اس کا آنسر دیا دیوار تو ایک بار پہلے ہی بن چکی ہے اسے دوبارہ بنانے کی جروت نہیں پڑنے والی ہے سو نیسٹ کیسن کنڈیریٹ سے پوچھا گیا اگر ایک لڑکہ ایک لڑکے کو پروپوچ کرتا ہے تو کیا یہ اپرات کس رینڈی میں آئے گا تو کنڈیریٹ نے اس کا جواب دیا نہیں آئی پی سی کے کسی بھی سیکسن میں پروپوچ کرنے کو اپرات کی سیڑنی میں نہیں رکھا جا سکتا تو نیسٹ کیسن نے بتائیے پتی کا چھوٹا ہو یا بڑا سادی کے بعد پتنی کو لینا ہی پڑتا ہے اس میں کنڈیریٹ نے سوچ بچار کر اس کا جواب دیا کس سرنیم سادی کے بعد ہر لڑکی کو اپنے نام کے آگے اپنے پتی کا سرنیم لگانا پڑتا ہے نیسٹ کیسن نے بورڈ میمبر نے مہیلا سے پوچھا آپ کے انسار انڈیا میں موسٹ فیسپل جگہ یعنی سب سے کھوپسورت جگہ کونسی ہے سو مہیلا نے جواب دیا سر میرے انسار انڈیا میں سب سے سانتی پونڈ اور سب سے کھوپسورت جگہ میرا گھر ہے نیسٹ نیسٹ کیسن میں پوچھا گیا کس دیس میں مہیلا کو بسکو کپ کے میچ دیکھنا بیان ہے اس میں کنڈیریٹ نے آنسر دیا جواب پوری دنیا میں ماتر ایران ہی ایک ماتر ایسا دیس ہے جہاں مہیلا کو بسکو کپ کے میچ نہیں دکھائی جا سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو پر لائک کر دیجئے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے